موسیقی ہلو ایبیون کیسے ہو آپ سب آپ دیکھ رہے ہو کہ پیکنگ ہو رہی ہے کہیں جانا ہے کہیں نکلنا ہے اور اس سمیں بجرا ہے رات کا دست اور ہم لوگوں کو نکلنا ہے اور ہزبن بھی دیکھو آپ تیار ہو گئے اور جو یہ والی کنگی ہیں نا یہ جب میں امان آجی گئی تھی نا تو وہاں سے لائی تھی یہ وٹ کی کنگی کافی اچھی کنگی اس سے نا جب آپ کنگی کرتے ہو تو بال بھی نہیں جھڑتے ہیں تو یہ جو میں نے پیکنگ کر لیے اور یہ جو کپڑے پھیلے ہوئے ہیں ان کو پہلے سمیٹ دوں کیونکہ پھیلا پھیلا اچھا نہیں لگے گا تو یہ جو کپڑے ابھی پہنے تھے وہ سب اتار دیئے ہیں اور ان کو تا کر کے رکھتے رہی ہوں کیونکہ جب لوٹ کے آؤ تو گھر فیلا فیلا نہ لگے اب آپ سوچ رہو گے کہ اتنی رات میں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو گئیز اگنم سے پروگرام بن گیا ہم لوگ جا رہے ہیں میری ننک کے گھر میری ننک رندہ ون میں رہتی ہیں تو وہاں جا رہی ہوں اور پتہ ہے کیونکہ نیو ایر پہ جاؤ تو وہاں پر بھیڑ بہت ہوتی ہے تو سچا پہلے درشن بھی ہو جائیں گے بیاری جی کے اور دھیدی کے گھر بھی ملائیں گے تو اس بار نا ہم لوگ گاڑی سے نہیں جا رہے اپنی کار سے کیونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور دکھت ہوتی ہے نا چلانے میں بھی اور ویسے بھی کورا بہت ہوتا ہے تو سچا چلو بس سے جانے تو ہم لوگ بس سے جا رہے ہیں تو بس کا ٹائم رات گئی ہے تو یہ سب پیکنگ ہی کر لی ہے بس تھوڑا سا میٹ رہی ہوں اور بس نکلیں گے ابھی اور یہ اولا بک کرا دیں گے اور میں تھوڑا سا تیار ہو جاؤں فیسے دھول ہوں کیونکہ صبح سے بس ایسی تھا تو فیسے دھول لیا ہے اور واش ریزنگ کریم مگرہ لگا لوں گی اور یہ تیار ہو جاؤں گی تو یہ کریم لگا ہے کیونکہ لیڈیز کے ساتھ ہی جیادہ رہتا ہے کہ آپ کا کام جیادہ رہتا ہے کہ یہ رکھنا ہے وہ رکھنا ہے اب دیدی کے گھر جا رہے ہیں تو اسے سب سے جائیں گے وہاں پر ان کے بچے بھی ہیں اور یہ دیکھو میں مجھے پہن لے رہی ہوں جو دن میں پہنے تھے وہ اتار دیئے میں نے اور یہ والے پہن لے رہی ہوں آج صبح لائے تھے کافی سا سامان لے کے آئے تھے تو اس میں اپنے لئے بولین سوکس بھی لے کے آئی تھی اور مٹھائی وغیرہ بھی لائی تھی تو لے جانے کے لئے تو بلندہ بانگے کافی اچھا لگتا ہے وہاں پر دو دو کام ہو جاتے ہیں ایک درشن بھی ہو جاتے ہیں بیاری جی کے اور ساتھ میں دیدی کے گھر میں ملنا ہو جاتا ہے بچوں سے بھی اس سے میں ان کے گھر میں سب بچے آئے ہیں مطلب ان کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہیں بڑی والے جس کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ تو ان سے بھی ملنا ہو جائے گا تو بس اس طرح سے فٹا فٹ تیار ہو گئی اور کھانا پینا ہو گیا ہے کھانا کھا کے ہی جا رہے ہیں اور یہ دیکھو یہ ہے مٹھائی لے کے آئی تھی تو لڈو مانگایا تھے تو لڈو ہی لے کے جا رہی ہیں بنارسی مستان بندھار کے جو کانٹر کی فیمس مٹھائی ہے وہاں سے مٹھائی اور لڈو اور اس کے بعد یہ جو ہے پیک کر لوں گی اور یہ بیگ یہ بیگ نا میں نے وہاں سے مانگایا تھا میرا جو سمسے مستور ہے وہاں سے مانگایا تھا وہ کافی صحیح والا ہے اس میں کافی سمان آجاتا ہے بڑا سا ہے اور ایک تو میں نے اور بیگ بھی مانگایا تھا یہ بھی چھوٹا بیگ ہے مطلب اس میں بھی کافی سمان آجاتا ہے یہ لو یہ بھی لے آئے گی یہ بھی لے چلو پاور بینک اور چارجر یہ والا بیگ یہ والا بیگ بھی کافی اچھا ہے گئے اس میں نا میں اپنا سارا میکپ ایک اپ کا سمان رکھ لو یا کچھ بھی ایسا رکھ لو اور اس میں ڈوری کے ساتھ تو آپ سوچ رہے گی یہ لال والا بیگ نا لے جاؤں بڑا سا وہ بھی ہے بڑا سا یہ بھی ہے تو اب لال والا نا لے جا کر کے اب اس میں سارا تھوڑا بہت جو میکپ کا سمان لے جا رہی ہے لیپسٹک ہے کاجل ہے یہ سب اس میں میں نے ڈال لیا اور یہ بہت اچھا والا کلچ ہے اس کو بس ڈوری سے کھیچ دو اور یہ اس طرح سے بند ہو جاتا ہے تو یہ میں نے سمسیم سٹور سے مانگایا آپ بھی میرے سمسیم سٹور سے مانگا سکتے ہو میں اس کا ریفر چاہے لنک دے دوں گی کہ آپ کو گھر آپ دیکھنا چاہتا ہوں میں نے کافی سارے میں نے وہاں سے پرس وغیرہ مانگایا ہے بڑے اچھے والے رہتے ہیں وہاں کے پرس تو ریفر لنک دے دوں گی آپ کو گھر دیکھنا ہو تو وہاں جا کر کے چیک کر سکتے ہو تو یہ والا اس میں کافی اچھے سامان بھی آ گیا میرا اور ان کی کیپ بھی رکھ لوں ٹھنڈ میں کیپ کی جیدہ جرورت ہو تھی جرور ہونی چاہیئے کہیں اگر آپ پہاڑ جا رہے تو کیپ جرور ہونی چاہیئے میرے چسما بھی رکھ لیا اب ٹھاکرو جی کی درشن کر لوں اور یہ میرا چھوٹا سا کیوٹ سا پیارا ساماندیر میرے گولر ٹور کو پال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی درشن کو کر لیے میں نے اب پہاڑ چلتے ہیں اور چپل وغیرہ پہن لوں اور یہ دیکھو ہزوینڈ رادے رادے کر رہے ہیں اور لائٹ وغیرہ بھی بند کر دوں تو ٹھنڈ میں باہر نکلنا بڑا مسکل ہوتا ہے یہ مت کرنی پڑتی ہے ٹھنڈ میں کہیں جانے کے لیے یہ میں نے اپنی چپل پہن لی ہے ہاتھ دولیں اور لائٹ بند کر دیں اب نکلنے کی تیاری اب نکلتے ہیں تو وہی ہے کہ آپ لوگ سوچھو گے کہتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ میرا ایک بیگ ہے اور ایک یہ والا بیوکے سے چھوٹا والا اور ایک یہ والا بیگ ہے بس بتائی سمانہ ہے کیونکہ آج ہی واپس بھی آ جانا ہے آج رات کی مطلب آج رات نہیں سوری کیا بولنی ہوں آج تو جا رہی ہوں رات میں تو کل صبح پہنچوں گے اور صبح پہنچ کے پھر دوسری مطلب اسی دن کی میری گاڑی ہے ٹرین ہے ٹرین سے آنا ہے جائیں گے بس سے اور بھئی ہم اس میں اس کار فار لے لیتے ہیں سٹول کیونکہ تھنڈ کافی ہے اور ویسے جو میں نے سویٹر پہنا اس میں بھی سٹول ہے لیکن میں نے الگ سے بھی لے لیا ہے کیونکہ تھنڈ میں بچنا چاہیے اور سفر کرو تو الگ بات ہے لیکن بچنا بھی چاہیے تھنڈ سے بس اب ہم لوگ باہر نکلنے لائٹ بند ہو گئی ہے اب میں اولا میں بیٹھ گئی ہوں اولا سے ہم لوگ جائیں گے بس سٹینڈ یہاں پر بس ملے دیکھ سکتے ہو کتنا رات ہو گئی اندھیرہ ہو گیا تو اب ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کچھ چاہے کافی بگر اپیو گے بس سٹاپ پہ کافی پی نہیں گئے چپ سٹاپ کھا چپ کھا لوں اب ہزبن گئے ہیں کافی لینے اور سائد چپ سپسی لے یہاں آگئی بس اس ٹائم پہ ابھی بس نہیں آئی ہے بس ابھی ایک گھنٹہ اور لگے گا آنے گے تو آج کا بلوگ یہی ختم کرتی ہوں نیکس بلوگ مہاں جا کر کے بناتی ہوں تو گوڈ نائٹ اور پھر وہاں پر جو نیا بلوگ شروع کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی تینکیو فبچی